چلو ٹھیک ہے تو پھر آج آپ کو لے کے جائیں گے شیانگ یونیورسٹی کیونکہ یہاں کے ایڈمیشنز اوپن ہیں آج کل اور آپ صاحب نے دیکھ سکتے ہیں کہ بہت خوبصورت یونیورسٹی ہے فریش ائر بہت اچھا موسم آج کل شیانگ کے اندر موسم اس طرح کا ہے کہ سردی کو بہت سردی بڑھتی ہے مانس ٹونٹی فائیو تک جاتا ہے مگر گرمیوں کو یہاں پہ ٹونٹی فائیو تھرٹی ڈگریز تک رہتا ہے اور آپ کو شارٹس پہنی پڑتی ہیں مگر گرمیاں جو ہوتی ہیں یہاں پہ وہ صرف چار مہین نہیں رہتی ہیں تو آپ کو شیانگ یونیورسٹی کا ٹور کرواتے ہیں اس کے ایڈمیشن اوپن ہے اگر آپ کو ایڈمیشن کے بارے میں اور انفرمیشن لینی ہے تو ضرور مجھ سے رابطہ کریں یہ سامنے جو آپ بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ بیلڈنگ جو ہے یہاں پہ کلاسز ہوتی ہیں اس کا فرس فلور جو ہے وہاں پہ ساری کلاسز ہوتی ہیں اور سیکنڈ فلور پہ allowed نہیں ہے جانا میں آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں یہ ساری ان کے جو یونیورسٹی ہے ایک ایک ٹور کرواتا ہوں آپ کو ہر چیز آپ کو تسلی سے آرام سے دکھاتا ہوں ایک ایک چیز یہاں پہ ہم دیکھیں گے پہلے ڈومٹریز دیکھیں گے کلاسز دیکھیں گے اس کے بعد پھر ہم کیفیٹیریا دیکھیں گے اور کمرے دیکھیں گے یہاں پہ کس طرح کے ہیں آپ ضرور آئیں چائنہ میں پڑھنے کے لیے سکل سیکھیں یہاں پہ کافی جوب آف اچینٹیز ہیں آج کل آگر آپ کمپیوٹر سائنس پڑھتے ہیں اس کے بعد ڈیٹا سائنس میں جاتے ہیں یا ڈیٹا انیلیٹکس کرتے ہیں تو اس کی جوب آف اچینٹ کے اندر اور پورے چائنہ کے اندر کافی ساری ہیں ہاں مگر کوشش یہ کریں اپنا ہوم بک کر کے آئیں تھوڑی سی لینگویج سیکھ کے آئیں کیونکہ بغیر لینگویج کے یہاں پہ کچھ نہیں ہو سکتا چائنہ ورلڈز سیکنڈ لارجسٹ اکانومی ہے اور اس کے باوجود یہاں پہ فارنس کی کونٹیٹی بہت کم ہے ایس کمپیرٹو ویسٹرن کنٹریز میں تو چلیں دیکھتے ہیں اندر سے یونیورسٹی کیسی ہے اور ایک ایک کر کے ساری آپ کو ٹور کرواتی ہیں اور یہ ہم دروازہ کھولیں گے اور اندر جائیں گے یہاں پہ ہم دیکھیں گے کلاسز اور دیکھیں جیسے ہی ہم ہالوے کے اندر انٹر ہوتی ہیں تھنڈی ہوا کا جو کا ہوتا ہے یہ سیکنڈ فلور جو ہے یہاں پہ آپ جا نہیں سکتے کیونکہ یہ اب آپ کے لئے کوئی ضروری نہیں ہے فرسٹ فلور میں آگے ہماری رائٹ سائیڈ پہ آپ کو نظر آئیں گے لیٹرین لیٹرین تو بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ جتنی کوئی سردی پڑھتی ہے نا وہاں پہ باتروم میں آنا جانا لگا ہی رہتا ہے اور یہ دیکھیں دیواروں پہ پکچیز لگی ہوئی ہیں یہ فارنرز ہیں یہاں پہ جو انٹرنیشنل سٹوڈنٹس ہیں یہاں پہ ان کی ساری پارٹیسپیشن ہے آپ بھی پارٹیسپیٹ کریں اس طرح ایکسٹرا کریکلر ایکٹیویریز کے اندر ہو رہا آپ کوئی بھی پکچیر لگے گی یہاں پہ دیوار پہ اور کیا مزددار دیکھیں کیا خوبصورت تصویریں لگی ہوئی ہیں موسٹلی اس یونیورسٹی کے اندر پاکستانی سردنٹس بھی تھے ملیشن بھی تھے اور کافی سارے تھے اب یہ والا جو کمرہ ہے یہ ہے سٹاف روم یہاں پہ آپ کو ساری ٹیچرز ملیں گی آل موسٹ ایوری ٹائم اویلیبل یہ دیکھیں یہ سر لاوشر ہے لاوشر تیچر کو کہتے ہیں یہاں پہ یہ خر لاوشر ہے لاوشر جو کہتے ہیں وہ ٹیچر کو سی اور اس طرح کے جو نام ہوتے ہیں ان کے چینیز کے نام بانگ یہ موسٹ کومن نام ہے اور یہ دیکھیں یہ سٹاف روم ہے بڑا اچھا ہے یہاں اگر آپ کو کوئی بھی سبزیکسر ریلیٹڈ پرابلم ہے آپ تو یہاں پہ آئیں ٹیچرز آپ کی ہیلپ کرنے کے لئے اور یہ کلاس ہے یہاں پہ ایک بھائی سارے پہلے بیٹھے ہوئے تھے نائجیریا سے مائی بڑا نائجیرین ایکسنٹ بڑا زبردست ہے آپ جو بھائیں گے نا یہاں پہ آپ کو بڑا مزا آئے گا ان کے ساتھ اور یہ بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں بڑا فن کرتی ہیں پارٹی کرنے کا ان کے ساتھ جو مزا ہوتا ہے وہ کسی کے ساتھ مزا نہیں ہوتا کالوں کے ساتھ نہیں کہنا چاہیے کالے گورے تو کچھ نہیں ہوتا مگر ان کے ساتھ جو پارٹی کرنے کا مزا ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں ہے اچھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فوٹبال گراؤنڈ ہے یہاں پہ سارا فوٹبال کھیلتی ہیں صبح صبح آپ رننگ کے لیے آئیں اپنی ہیلتھ کا خیال رکھے ہیں اس کے سائٹ پہ باسکٹبال ہے چائنا جو ہے نا باسکٹبال کے لیے ان کا کریز ہے یہ پاگل ہوتے ہیں یہ بچپن میں بھی ان کے گورنمنٹ آفیسز کے اندر بھی باسکٹبال کوٹس ہوتے ہیں اور وہاں پہ باسکٹبال کھیلتی ہیں یہ سامنے جو آپ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں نا یہ انٹرنیشنل سٹونٹس کی ڈومیٹری ہے اب میں آپ کو ڈومیٹری دکھاؤں گا اندر سے بہت خوبصورت ڈومیٹری ہے یہاں پہ بہت بڑے کمرے ہیں میں کمرے دیکھ رہاں ہوگا کیونکہ میری یونیورسٹی کے اندر اس طرح کے کمرے نہیں تھے یہاں پہ بہت سپیشیس کمرے ہیں اور اچھی انوائیمنٹ ہے صاف سترہ دیکھیں کتنا صاف ہے یہ آپ کو منیجمنٹ ہے یہ ڈومیٹری کی منیجمنٹ ہے اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے پانی سے ریلیٹڈ کچن کی یا گیس نہیں آرہی وغیرہ وغیرہ مگر اس طرح کے ایشیوز نہیں ہوتی ہیں تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ بیٹھ سکتے ہیں کتاب وغیرہ پڑھیں کافی شاپ پھینے اور یہ جو ہے یہ کیفیٹیریہ تھا یہ بند ہو گیا ہے کیوں بند ہو گیا ہے کیونکہ کووڈ کی ویسے سارے انٹرنیشنل سٹونٹس چلے گئے تھے تو یہ ان کو نے کھولا نہیں مگر اگر آپ انٹرنیشنل سٹونٹس دوبارہ بارا واپس آ رہے گا ہستا ہستا تو یہ اوپن کر دیں گے بڑا اچھا کیفیٹیریہ ہے میں کافی بار آیا ہوں بیفور کووڈ یہاں پہ بہت اچھی کافی ملتی ہے اور بڑے فرنڈی لوگ ہیں یہاں پہ سارے اب یہ سیدھا جائیں گے آپ تو آپ کی رائٹ سائیڈ پہ یہ ہوگا گارڈ یہ گارڈ میشہ ہوتا ہے کیونکہ آپ میرے خیال سے چینیز الاؤڈ نہیں ہوتے انٹرنیشنل ڈومیٹریز میں تو یہ لانڈری کا ہے اور یہ گارڈ صاحب جانا روک کے رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ کوئی چینیز نہ آئے کوئی وزیٹر نہیں آتا آپ کو الاؤڈ نہیں ہوتا باہر ملو آپ یہ جم ہے دیکھیں آپ کو باہر ممبرشپ لینے کی ضرورت نہیں یہاں پہ فری جم لگائیں دیکھیں ساری مشینیں مشینیں پڑھیں ہیں فریڈ میل پڑھا ہوا ہے پوری باڈی ورک آؤٹ ہو سکتا ہے آرام سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ڈمبل شمبل اور یہ دیکھیں سائیکل بھی ہے ویڈ کرنے کے لیے بھی ہے اور میری طرح موٹے تازے ہوں تو آپ کو جم کی ضرورت پڑتی ہے زیادہ ہی اور کچن کی سب سے اچھی بات یہ خاص طور پر مسلمانوں کے لیے رکھا ہوئے انہوں نے کچن اور اس کا ثبوت بھی ہے یہ اوپر کلمہ لکھا ہوئے اور یہ کلمہ لکھا ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے یہاں پہ پوک allowed نہیں ہوتا اور اس طرح کی چیزیں allowed نہیں ہوتی صرف مسلمانوں کے لیے اور ان کا جو یہ ویجٹیرینز ہوتی ہیں نون مسلم برہمن ہو گئے انڈیا سے ہو گئے اس طرح کے لوگ وہ صرف یہاں پہ کھانا پکا سکتے ہیں مگر وہ بھی avoid کرتے ہیں جہاں پہ ماس مشی مچھلی پکتی ہے وہ بھی نہیں آتے یہ ہماری دومیٹری ہے یہ کمرے ہیں یہ two bedroom کمرے ہیں four bedroom بھی ہے two bedroom expensive ہیں سامنے آپ کی study table ہے لیمپ ہے آپ کی kettle ہے پانی کی بوتلیں ہیں یہ سب کچھ available ہوتا ہے جب آپ یہاں پہ آتے ہیں اور fridge بھی ہے ساتھ میں bookshelf ہے آپ یہاں پہ کتابیں رکھ سکتے ہیں باہر کا view بڑا اچھا ہے دیکھیں ساری صاف ستری ہے اور یہ ہمارے washrooms ہیں لیٹرین ٹوائلٹ جو آپ کہنا چاہیں ان کو دیکھیں کموڈ ہے اور یہاں پہ مسلم شاور بھی ہے یا پانی کی بوتل رکھ لیں اگر آپ مسلمان ہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیسی ہیں اور یہ bedrooms ہیں two bedrooms two beds ہیں single bed ہیں بڑا اچھے اور AC ہے اچھے یہاں پہ نا آپ کو limited units ملتے ہیں electricity کے تو آپ کو میرے کاسے 200 unit ملتا ہے پر بندہ تو آپ ذرا اتیاد سے خرچیں AC چلائیں مگر جب ضرورت نہیں ہے تو اس کو بند کر دیں الماری یہ بڑی اچھی اب ہی ہم آگئے ہیں four bedroom میں یہاں پہ چار bedrooms ہیں یہاں پہ سٹڈی کریں اپنا اپنا کام کریں باہر بیلکنی بھی ہے یہاں پہ سوٹا شوٹا لکانا ہے کسی نے تو آپ باہر آجیں سوٹے لکائیں آپ اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے گی تو ماکو نوشی صحت کے لیے نقصان دے ہے tobacco is injurious to health اچھا اب دیکھتے آگے ہم یہاں پہ باتروم ہے یہاں پہ دو باتروم ہے کیونکہ چار لوگ ہیں تو ویسے دکا لگ جاتا ہے تو دو باتروم انہوں نے دیئے ہوئے ہیں یہ سنک ہے یہ دیکھیں شاور وغیرہ لینے کے لیے یہ اس کے ساتھ دوسرا باتروم بھی ہے اور اس کے پیچھے کرکی ہے بڑا ہوادار ابارٹمنٹ ہے اور یہ دیکھیں یہ دو بیڈ ادھر ہیں اور اس کے opposite side پہ آپ کو دو بیڈ اور مل جائیں گے اور یہ AC ہے یہاں پہ بھی AC یا heater جو بھی آپ نے گرمیوں میں یا سردیوں میں لگانا ہے تو اس کے لیے کوئی problem نہیں ہے آپ آرام سے لگا سکتے ہیں انجوائی کر سکتے ہیں دیکھیں کتنی خوبصورت ہے یہاں پہ آپ کا mind fresh ہوگا پاکستان سے جو باہر آنا چاہتا ہے پڑھنا چاہتا ہے opportunity تلاش کرنا چاہتا ہے یہاں پہ آئیں یہاں پہ اگر آپ university کے ساتھ ساتھ اور courses کرنا چاہتے ہیں Chinese e-commerce کا تو وہ بھی available ہے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں اس course کے بارے میں تو وہ بھی میں آپ کو دے سکتا ہوں یہ اب آگئے ہم cafeteria میں مسلمانوں کے لئے یہاں پہ خاص طور پر نظام ہے کافی سارے students جو چائنہ آتے ہیں وہ یہی ہمیشہ کہتے ہیں کہ کھانے کی بڑی مسئلے ہیں چائنہ میں کھانے کا ایسا کچھ نہیں ہے یہ ہر کوئی مینڈک مچھلی یا مینڈکوئیوں اور کیڑے شیڑے نہیں کھاتے یہاں پہ بھی لوگ بیف اور مٹن اور چکن کو بڑا پسند کرتے ہیں دیکھیں کیفیٹیری ہے کتنا خوبصورت اور صاف کچھ گند شند نہیں نظر آ رہا ہوگا آپ کو کھانا کھا کے برطن اپنے واپس رکھنے ہوتے ہیں وہاں پہ ایک جگہ ہوتی ہے وہاں پہ آپ اندر برطن رکھتے ہیں اور بہت صاف یونیورسٹی ہے دیکھ رہے ہیں کتنی صافے گرمیوں کا سیزن ہے آج کل اور ادھر پانچ چھے کیفیٹیریہز ہیں میرے خیال سے مجھے سیتنا یاد نہیں مگر یہ دوسرا کیفیٹیریہ ہم نے دو ہی وزٹ کیے تھے صرف کیونکہ یہاں پہ ایک مسلم ریسٹرانٹ تھا اور یہ فرسٹ فلور ہے اور سیکنڈ فلور ہے فرسٹ فلور سیم ہے موسٹی کھانا سیم ہی ہوتا ہے مگر ڈیفرنس ہوتا ہے تو ٹیسٹ کا ٹیسٹ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کمپیرڈ ٹو دوسری کیفیٹیریہز کے انتر اور ایک دو چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ڈیفرنٹ ملتی ہیں یہاں پہ یہاں پہ آپ بیچ ایٹ سے بھی پے کر سکتے ہیں علیوے سے بھی پے کر سکتے ہیں اور کارڈ بھی بنتا ہے ان کا وہ اس کارڈ سے بھی پے کر سکتے ہیں یہ ہم اوپر سیکنڈ فلور پہ آگئے ہیں میرے لیفٹ سائیڈ پہ جو ہے یہ ایک ریسٹرانٹ ہے بہت خوبصورت ریسٹرانٹ تھا اچھا ریسٹرانٹ تھا یہاں پہ ہوت پوٹ ملتا ہے ہوت پوٹ کے تک شکین ہے آپ میرے چینل پہ آتے ہی ہوت پوٹ دیکھنے کے لیے ہیں لوگ ہوت پوٹ سے چیز کچھ ہے نہیں مگر ہوت پوٹ کی جان جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس پینٹ ساوس کے اندر پینٹ ساوس نہیں تو ہوت پوٹ کچھ بھی نہیں ہے اچھا یہ اب آگئے ہم دوسرا کیفیٹیریا وہ سیکنڈ فلور اور یہ کیفیٹیریا بڑا خوبصورت تھا اچھا زبردست اور ڈیسٹ مجھے یہ بڑا اچھا لگا اور کھانے کی چیزیں بھی یہاں پہ اچھی تھی میں نے کھانا بھی کھایا تھا یہاں پہ اس کی بھی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کھانے کے لیے کیا کیا ملتا ہے ایک ایک کر کے آپ کو سب کی وزر کروں گا اگر آپ اور معلومات جاننا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں آپ اس یونیورسٹی کے بارے میں اچھا یہ مسلمانوں کا ایٹنگ ایری آگیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹیبل وغیرہ لگی ہوئی ہے یہ مسلمان یہاں پہ آکے علیدہ اپنا کھانا بھی کھا سکتے ہیں دیکھیں انہوں نے سپیشلی بنایا ہوئے ان کے لیے اور یہ دیکھیں یہ مسلم ریسٹرانٹ ہے سامنے کلمیں نظر آ رہے ہوں گے آپ کافی سارے دیواروں پہ لکھے ہوئے ہیں کلمیں اوپر اور یہ سارا حلال کھانا ہے یہاں پہ کچھ بھی حرام نہیں ملتا کیونکہ موسلی یہ مسلمان ہے اور دیکھیں چھوٹے بچے ہیں ان کے اور سارے وہ کھانا شاہنا پکا رہے ہیں بڑا فیملی مالا بھول ملتا ہے اور بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں مہنگا بھی نہیں ہے تیرہ طرح یون کا میل ملتا ہے ایک تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا منتھلی خرچہ کتنا ہوگا تو میرے خواہد ہے پندرہ سو یون تک آپ کا خرچہ ہوتا ہے منتھلی یہ سامنے جو ہے یہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے لیے ہے یا فور ایکسیمپل فیس جمع کروانی آپ نے یا آپ کو اور کوئی اور مینجمنٹ ایشیوز ہیں تو آپ یہاں پہ آسکتے ہیں یہ سامنے جو ہے نا یہ انڈرگراؤنڈ یہاں پہ مارکٹس وغیرہ ہیں اب یہاں پہ اندر ہم جائیں گے اور مارکٹس دکھاؤں گا آپ کو یونیورسٹی جو ہوتی ہے نا چائنا کی خاص طور پر یہ نا ایک طریقے سے ایک پوری دنیا بسائی ہوتی ہے انہیں اندر کہ آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ایک سے ایک چیز آپ کو ملے گی بال کاٹنے والا سٹیشنری میک اپ بال اور ہر طرح کی کچھ یونیورسٹیز تو ایسی تھی مطلب کہ ان سے ساتھ کنیکٹڈ دی تھا تو مووی بھی دکھاتے تھے وہ آپ کو یہ سامنے دکان ہے سپورٹس شاپ ہے سٹیشنری ہے ڈبے شب ہے جو بھی آپ کو یونیورسٹی کے لیے چاہیے اپنے کمرے کے لیے چاہیے تو آپ یہاں سے حرام سے قریب یہاں پہ ٹیشو وغیرہ ملتے ہیں یہ دو بال کاٹنے والی دکانیں ہیں یہ دیکھیں یہ لڑکیوں کے لیے ہے آپ کو کاسمیٹکس وغیرہ کہ چاہیے ہیں تو یہاں سے مل جاتی ہیں سامنے پھر وہ دکان آگئی میک اپ کا سمان اور انڈر ویز اور اس طرح کی چیزیں تو لڑکیوں کی ملتی ہیں یہاں پہ پھر بال کاٹنے والی آگئے یہاں یہ سپر مارکٹ ہے یہ بہت بڑی سپر مارکٹ ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے اور جہاں تک یہ ساری دکانیں جاتی ہیں یہ وہاں تک سپر مارکٹ جاتی ہے اب اور سائیڈوں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور چیزیں ہیں ٹرنٹ کے لیے یہ ہے اور سب کچھ اچھا یہاں پہ چائنا کے اندر دو آویلیبل ہیں سم کارٹس ایک ہے چائنا موبائل اور ایک ہے چائنا یونیکوم 5G پلس ہے یہاں پہ چائنا کے اندر بڑا فاسٹ اور آپ جب آئیں گے تو اپنے صاحب سے خریدیے گا کبھی کبھار چائنا موبائل کا پیکجز اچھے ہوتے ہیں کبھی کبھار چائنا یونیکوم کی یہ منت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون کس ٹائم اچھا پیکج دے رہا ہے یہ جب آپ چائنا آئیں تو سم جو ہیں وہ کوشش کریں کہ یونیورسٹی سے ہی خریدیں باہر سے نہ خرید اور یہاں پہ آگئی یا اگر آپ کو ٹراؤزر بڑھا ہے چھوٹا ہے جوتے آپ نے صاف کروانے ہیں تو یہاں سے آکے ٹراؤزر کی ایجسٹنگ اور جوتے وغیرہ صاف کروا سکتے ہیں یہ بھی دکانے اویلیبل ہوتی ہیں اب یہ جو آپ میرے لیفٹ سائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہیں لڑکیوں کے ناخون وغیرہ آئی بروز وغیرہ کرنے کے لیے تو وہ سب کچھ بھی اویلیبل ہوتا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں وہ لگی ہی ہے کرنے کے لیے اور میری آئی بروز بناتا تھا میری جوڑتی ہیں تو میں نے کہا میں بھی کٹواؤں میں بھی پہلے پہلے یہی کرتا ہوتا تھا اب یہ دیکھیں یہ ساری مارکٹ یہاں تا ختم ہوتی ہے اب ہم باہر جائیں گے آپ کو باہر سے یونیورسٹی وغیرہ دکھائیں گے اور کیا کیا ہے یہاں پہ سامنے جو آپ بلو بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ بیدنگ ایریہ ہے یہاں پہ شاورز وغیرہ لیتے ہیں لڑکوں اور لڑکیوں کا دونوں کا ہے تو آپ بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ پانی کھچ کے آئے مزہ آئے پورا پنڈا گیلا ہو جائے آپ کا تو آپ ضرور یہاں پہ آگے شاور لے مگر یہاں پہ سارے ننگے ہوتے ہیں تو لڑکیاں نہیں ننگی ہوتی لڑکیوں کا پورشن نلادہ ہوتا ہے لڑکوں کا نلادہ ہوتا ہے تو لڑکیں ننگے شنگ ہی بھیر رہے ہوتے ہیں اندر میں جب جم میں ایک بار ایکسپیرینس ہوتا ہے اس طرح کا اور یہ کومن چیز ہے چائنہ کے اندر اینک پہنتے ہیں تو اینک کی دکان ہے یہاں پہ آرام سے اینک پہنے سکون کریں میری طرح انہیں اگر نظر نہیں آتا تو اس سے اچھی کیا چیز ہو سکتی ہے ایک تو انہوں مجھے تو نظر نہیں گاڑی نہیں چلتی بغیر انہ کے کل پرسو میں نے گاڑی ٹھوک دی تھی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور بیل بٹن کا ایکن دبائیے اور اگر آپ کو کوئی اور ریکمینڈیشن چاہیے کسی اور یونیویسٹی کا ٹور دیکھنا چاہتے ہیں شہیان کے اندر تو مجھے ضرور بتائیے میں وہاں اس کی یونیویسٹی کا بھی کروں گا ایڈمیشنز کے لیے آپ لنک میں ڈسکرپشن ہے وہاں پہ واتس ایپ نمبر ہے وہاں پہ واتس ایپ پہ انفرمیشن لے سکتے ہیں وہاں پہ میں آپ کو بروشر بھیجوں گا آپ کو ساری ڈیٹیل بتاؤں گا کہ کیا یہ یونیویسٹیز ہے انڈرگریجویٹ اور ماسٹرز کے کافی سارے میجرز اویلیبل ہیں تو اب ضرور آئیں اور ضرور دیکھیں اور مجھ سے ضرور ربطہ کریں چلو ٹھیک ہے سبسکرائب کرنا ہے